گربانی کے جانور حاضر ہوں یہ جو شبد ہیں بہت زیادہ چوبنے والے شبد ہیں اور یہ کوئی جب اپنا بولے تو بات ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے چلے دوستو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کے ورڈ کپ سے باہر ہونے پر تیکھی بار جو ہیں چلائی جارہی ہیں پاکستانی فین سے لے کر پاکستان کے پلیئرز جو رہے ہیں محمد حافظ جو ہیں وہ کود پڑے ہیں اور وہ ساتھ طرف سے کہتے وہ نظر آئے کہ پاک کے ورڈ کپ سے باہر ہونے پر محمد حافظ کا جو بیان ہے وہ تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور وہ ساتھ طرف سے کہتے نظر آئے کہ قربانی کے جانور حاضر ہوں پاکستان کے ورڈ کپ سے باہر کا راستہ جیسے ہی ملا تمام جکرکٹ فین سے پاکستان کے ان کے اندر ایک آنکھ سے لگ گئی ہے اور جس کے وضلت بہت سارے بیان جو ہے وائرل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ایک شاندار مقابلہ ہوتا ہوا دکھائی دیت سکتا تھا پاکستان کے ٹیم جو ہے ایزلی کوالیفائی کر سکتے تھی جہاں بھارت سے مقابلہ ہار کر بھی باقی تینوں ٹیموں سے جیت کر یہ پاکستان کی ٹیم بہت ہی ایزلی جو ہے کوالیفائی کر سکتے تھی لیکن اس کو مشکل کر دیا کیسے جہاں یو ایسے سے ہار کر رہا اور اس کے بعد سے پاکستانی کرکٹ فینس جو ہیں وہ کافی زیادہ دوچنا کرتے نظر آ رہے ہیں آئی سی سی ٹی ٹی ورڈ کپ دوزہ چوبیس میں پاکستان کی ٹیم کے جیسے گروپ سٹیج میں حال ہوا اور نشانہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے کرکٹ فینس نے پاکستانی کے فینس نے نشانہ ساتھ دیتے ہوئے جم کر براس نکال رہا ہے اسی بچ پاکستان کے پرو کھلاری محمد حافظ نے ایسی بات کہہ دی کہ باور آزم کے ٹیم کو کافی شرمندہ ہونا پڑا جیہاں دوستو دراصل زبردست طریقہ ساتھ 18 جون کو بخرید کا تہوار منایا جانے والا ہے اور ایسے میں اس سے پہلے پاکستان کے ٹیم جب ٹی ٹی ورڈ کپ دوزہ چوبیس سے باہر ہو گئی ہے تو محمد حافظ نے ایک ہینڈل پر ٹویٹ بھی کیا ہے جیہاں دوستو اور ٹویٹ میں سافت روپے کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ پاکستان کے پرو کھلاری جو محمد حافظ ہے آپ کو پتا ہی ہوگا یہ ٹویٹ پر بہت ہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرمندہ کی کرنے والی جو ہے ٹویٹ پاکستان کے کھلاری اوپر کسا گیا ہے اور سافت روپے ورلڈ کپ فائنل ہانے والی پاکستان ٹیم کو پہلی بار گروپ اسٹیس سے ہار کر باہر ہونا پڑا ہے اور اسی بات کو لے کر پاکستان کے سپر آرٹ میں نئی پہنچنے کا درد جو ہے حافظ نے چھٹکلے اور چھٹکی لیتے ہوئے جو ہے لیا ہے حافظ نے سافت روپے کہہ دیا کہ بھائی اب آپ لوگ سے ہونے والا ہے نہیں اور اب آکے وکری دی اور قربانی جو ہے یہاں پہ دیتے رہو یہاں پہ اور بلکل بریانی اور ان سب پہ فوکس کرتے رہو اس کے علاوہ جو ہے کچھ رہا نہیں ہے پاکستان کو امریکہ اور باہت نے لگتا دو میچوں میں جو ہے بلکل ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی ٹیم کرنا رہا ہے خلاف جیت کے بعد بھی یہ مقابلے میں آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور یہی ریزن ہے کہ سافت روپے جو ہے ٹول کرنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستانی فینس بھی لگتار ٹول کرنا شروع کر دیئے ہیں اور پاکستان بابر آزم کی بات کریں تو کفتانی پشلے دوہزار بائیس ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ فائنل ہانے والی پاکستان ٹیم کو پہلی بار گروپ پر اسٹیس سے ہار کر باہر ہونا پڑا ہے اور ایسے میں جو ہے بلکل نقصان ہوتا وہ نظر آئے اور ٹویٹر پر سافت روپے جو ہے وہ کہتے وہ نظر آئے ہیں کہ پاکستان کے ورڈ کپ سے باہر ہو جانے پر اب ان کی جو اوقات ہے وہ یہی ہیں اور پاکستان نہیں اگر ٹیم کی بات کریں تو بلکل ہی پچھڑتی وہ نظر آئی ہے آنے والے زمیں میں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سریز بھی نہیں جیت پائے گی کیونکہ ان کے پاس وہ کھلاری نہیں ہیں دنکم نظر نہیں آتا ہے جب آپ کا سٹوک نہیں ہوتا نا جب آپ کے بیک اپ کے طور پر کوئی موجود نہیں ہوتا ہے پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اور یہی چیزیں یہاں پر سافت دیکھنے کو ملی ہے بیک اپ جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ بیک اپ لانا بہت ضروری ہے اور اسی بات کو لے کر واسی مکرم سے لے کر تمام جو کرکیٹر رہے ہیں وہ صاف طور پر یہ بات کہتے نظر آئے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی بیک اپ نہیں ہے اگر بیک اپ ہوتا تو شاید اس پر نگاہیں رہتی ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے نہیں تو پاکستان کی ٹیم جو ہے زمبامبے تو دور کی بات ایک الگ فیسرڈی ٹیم جو ہے ثابت ہو جائے گی اور بہت ہی جلد ٹاپ ٹین تو چھوڑی یہ ٹاپ ٹوینٹی میں بھی شامل ہوں گے اس کی بھی کوئی گانٹی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہے فیلال آپ کے کیا رہا ہیں کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریوڈیو میں رکھئے اپنا خیال